السلام علیکم کیا لئے آپ سب کا امید کرتا ہوں آپ سب خیریت سے ہو گئے جہاں بھی ہو گئے خوشباش ہو گئے تو آج کی اس دسکور پاکستان کی اپیسوڈ میں ہم لوگ پاکستان کی ایک بہت خوبصورت وادی کو ڈسکور کرنے والے ہیں کہ وہ وادی کا ہم موجود ہے کیا ہسٹری کیا جاؤگرفی کیا وہاں کی ویئر ٹریڈیشن ہیں کلچرز ہیں اور کیا کیا چیزیں اس وادی سے ہم ایکسپورٹ کر سکتے ہیں کیسے آج ہم اس وادی کو ٹریٹ کرتے ہیں پاکستان کی اندر یہ س پاکستان کے چٹرال ڈسٹریٹ کے اندر خیبر بکتونکھا میں موجود ہیں اور ان ویلیز کو جو سراؤنڈ کیا ہوا ہے ہندوکش ماؤنٹینز نے سراؤنڈ کیا ہوا ہے ان وادیوں کا بورڈر افغانستان کے ساتھ بھی لگتا ہے یہ جو ہے تین وادیاں ہیں جو اگزسٹ کرتی ہیں چٹرال ڈسٹریٹ میں جن کو کلاشا ویلیز بولا جاتا ہے یا ان کو کلاشا دیش بھی بولا جاتا ہے ان کی جو سب سے زیادہ موسٹ پاپولس وادی ہے وہ بمبرٹ نام سے وہاں بھی ا اور یہ جو جگہ ہے نا یہ اتنی ڈائیورس جگہ ہے پاکستان سے اتنی ڈیفرنٹ جگہ ہے سب سے پہلے آو جی کہ یہ جو وادی ہے اس کی کیا ہسٹری ہے اور یہاں پہ جو لوگ ہیں وہ کہاں سے آئے ہیں کیونکہ یہاں کے جو لوگ ہیں بہت ڈیفرنٹ ہیں پاکستان سے اب یہ کہا جاتا ہے کہ یہاں پہ جو وادی آئے Александر the great کے ٹائنس ایجسٹ کرتی ہے اور جو یہاں کے لوگ ہیں وہ eleکزانڈر the great کے ہی ڈسنڈنٹس ہیں لیکن 2006 کے اندر کچھ انٹرنیسنل ارگنائزیشنز نہیں یہاں پہ ٹیسٹ کیا کے جس کے بعد یہ تیوری غلط پروف ہوئی کہ یہ الیکزینڈر تا گریٹر ڈیسینڈنٹ نہیں ہے اس لیے ان لوگوں کا جو اوریجن ہے وہ ان نون ہے کسی کو اتنا پتہ نہیں ہے یہ لوگ کہاں سے آیا ہے یہاں پہ کیسے سیٹل ہوئے اور کیسے یہاں پہ یہ اگزیسٹ کرتے ہیں اب یہ لوگ جو ہیں نا ان کا جو ریلیجن ہے وہ بھی ہم پاکستان کا جو نائنٹی سیون پرسنٹ اسلام پاپولیشن ہے اس سے بہت زیادہ ڈیفرنٹ ہے یہ لوگ جو ریلیجن ہے وہ بھی انشینڈ کوئی ٹائپ ہے ہندویزم کی اس کو فالو کرتے ہیں جس میں یہ لوگ اپنے خدا کے لیے سیکریفائز دیتے ہیں اپنے خدا کو ٹریبیوت دینے کے لیے پریے کرنے کے لیے سیکریفائز کرتے ہیں یہ جانور ہوگی اس جگہ کو لینڈ آف نون بلیورز بھی بولا جاتا ہے اور یہاں پہ جو رہنے والے لوگ ہیں ان کو کلاش بولا جاتا ہے جو وہاں پہ کی عبادی ہے اب یہاں کی جو ویرڈ اور جو ڈیفرنٹ کلچر اور ٹریڈیشن ہیں جو ہمارے ملک سے بہت زیادہ ڈیفرنٹ ہیں وہ آپ لوگ دیکھو جیسے سب جگہ پہ ہوتا ہے جب کوئی بندہ مر جاتا ہے تو اس کا سوق بنائے جاتا ہے ہندو جو ریلیجن میں لوگ ہیں باڈی کو جلاتے ہیں مسلم ریلیجن میں دفنا دیتے ہیں کرسٹن میں بھی ایسے کرتے ہیں تو یہ لوگ جب کوئی ان کا بندہ مر جاتا ہے اس کی باڈی کو کھلا چھوڑتے ہیں کھلے اسمان میں رکھتے ہیں اور سیلیبریٹ کرتے ہیں ڈولڈ مکہ کرتے ہیں کہ یہ بندہ آزاد ہو گیا اس کی جو سپیرٹ ہے روح اندر سے وہ آزاد ہو گیا اور اپنے اصل جگہ پہ چلی گئی ہے یہ لوگ ایسے موت کو سیلیبریٹ کرتے ہیں اپنے انسان کی دوسری چیز جو سب سے زیادہ یہاں پہ کومن ہے وہ ہے جی الکوہل جس کو سن کے شاید آپ لوگوں کو شوق لگے کہ پاکستان میں ایک ایسی جگہ موجود ہے جہاں پہ شراب ملتی ہے ہاں جی پاکستان میں یہ جو جگہ ہے یہاں پہ الکوہل اتنی کومن ہے کہ لوگ اپنے گھروں کے اندر شراب بناتے ہیں اور ان کے جتنے فیسٹیولز ہوتے ہیں چلم جوشی فیسٹیول ہوتا ہے اچل فیسٹیول ہوتا ہے وہاں بھی یہ لوگ اس شراب کو کومنلی یوز کرتے ہیں اب یہاں کے جو ڈیفرنٹ کھانے ہیں جیسے پاکستان میں نارمل روٹی اگزسٹ کرتی ہیں یہاں بھی لوگ افروٹ والی روٹی بنا کرتے ہیں ان لوگوں کی جو کلودنگ ہے جو یہ لوگ کپڑے پہنتے ہیں وہ بہت زیادہ یونیک اور ڈائیورس ہے پاکستان سے یہ لوگ ایک سپیشل فیبرک یوز کرتے ہیں اس فیبرک کا نام ہے شو جس سے یہ لوگ کلاشا جو لوگ ہیں اپنے کپڑے ان کی جو عورتیں اپنے کپڑے گھروں میں بنا کر استعمال کرتی ہیں اب آپ دیکھو کہ یہ ایسی جگہ ہے اس ریجن کے اندر موجود ہے چترال اور خیبر پکستان کا ریجن جس کو پورے پاکستان میں سب سے زیادہ سمجھا جاتا ہے کہ یہ ریلیجیس جگہ ہے یہاں بھی ریلیجن کو تھوڑا زیادہ پریکٹس کیا جاتا ہے تو اس کے بیچوں بیچ ایک ایسی اتنی ڈائیورس جگہ موجود ہے یہاں پہ جو کومن ایک اور ویر ٹریڈیشن ہے نا وہ یہ ہے جی کہ جیسے شادی کرتے ہیں لوگ لڑکا لڑکی ملتے ہیں شادی ہو جاتی ہے ماں باپ کی مرضی سے ان کے یہاں پہ یہ چیز بالکل کومن ہے کہ ماں باپ کو بتائے بغیر لڑکی لڑکے کے ساتھ بھاگتے شادی کرتی ہے شادی کرنے کے بعد ماں باپ کو بتاتے ہیں کہ ہم نے ایسے ایسے شادی کر لیا ہے اب یہ دیکھو کہ کتنی ڈائیورس جگہ ہمارے ملک کے اندر موجود ہے اور سب سے زیادہ جو بڑی چیز ہے وہ اس جگہ کی خوبصورتی ہے ہندو کش ماؤنٹین سے یہ سراؤنڈیڈ ہے یہاں کے لوگوں کو دنیا میں ون او دا موس بیوٹی فل پیپل کنسیڈر کیا جاتا ہے لیکن سب سے زیادہ افسوس کی جو بات ہے نا وہ بات یہ ہے کہ ہم لوگ اپنی جیسے ہر ٹیلنٹ کو ہر پاکستان کی ریسورس کو بالکل ریکنائز نہیں کرتے استعمال نہیں کرتے ویسے ہم نے اس وادی کو آج تک پچاس سال ہونے والے ہیں کہ ہم نے اپنی اس وادی کو بھی ایزا مائنورٹی ٹریٹ کیا ہے آج تک اس وادی کے اندر جانے کے لیے گورنمنٹ نے کوئی پروپر ایکسیس تک نہیں بنائی کہ ان یہاں کے جو لوگ ہیں ان کو باقی پاکستان کے ساتھ کنیکٹ کیا جا سکے اور جو باقی پاکستان کے لوگ ہیں ان کو اس وادی کے ساتھ کنیکٹ کیا جا سکے صرف ایک سڑک ہے ٹوٹی پوٹی جہاں سے لوگ خطروں سے کھیلتے ہوئے جاتے ہیں کہ تھوڑا سا ٹائر بھی گیا تو بندہ گیا تو اور اس وادی کے اندر دیکھو کتنی طرح کی چیزیں موجود ہیں جو ہم ایکسپورٹ کر سکتے ہیں ان لوگوں کے جو کپڑے ہیں ان لوگوں کے جو یونیک فیسٹیول ہیں ان لوگوں کی خوبصورتی ہے تو ہم لوگ اس چیز کو ایکسپورٹ کر سکتے ہیں پوری دنیا کے اندر ہم لوگوں کو اپنے اس طرح کی ریسورسز کو اپنی اس طرح کی خوبصورت خوبصورت جگہوں کو اپنے ملک میں استعمال کرنے کی ضرورت ہے جب تک ہم ان چیزوں کو یوز نہیں کریں گے نہ ہمارا ملک ترقی نہیں کرے گا امید کرتا ہوں آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی آپ کو انفرمیٹیو لگی ہوگی آپ کو پتہ چلا ہوگا کہ اس وادی کے کیا کلچر ہیں کیا ٹریڈیشن ہیں کتنی خوبصورتی ہے اس وادی کے اندر موجود اور کیسے ہم اس جگہ کو استعمال کر کے اپنے ملک کے لیے فائد من ثابت کر سکتے ہیں اور کیسے ہمیں ہماری گورنمنٹ کو ضرورت ہے کہ اس طرح کی جگہوں کو ریموٹ ایریاز کنسیڈر کرنے کی بجائے پروپر انفرسٹرکچر دیا جائے پروپر ان کو ایکسیس دی جائے باہر کی دنیا سے تاکہ وہ لوگ اپنی چیزیں باہر ایکسپورٹ کر سکیں امید کرتا ہوں آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی انشاءاللہ جلدی ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں ڈسکورٹ پاکستان کی ایک نئی اپیزور کے ساتھ تب تک لے اپنا خیال رکھیں اور دعاوں میں یاد رکھیں